یہ کسی دوست کا ایک ہمیں رکا ملا ہے کہ جی کوئی کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے لئے دعا کرنا اگر ورڈنگ پڑھ لیں دوبارہ یعنی اس کے چوتھے کی دعا اندرمے کی دعا چالیسے کی دعا کرنے کے بجے درس میں دے یعنی اس کے چوتھے کی دعا چوتھے کی دعا کرتا ہے کوئی کیوں جی خون تو تیسرے دن کی ہوتی ہے نا سیوم وہ تو تیسرے دن کی ہوتی ہے لیکن چوتھے کی جل نکلا اچھا اس کا مدلہ ہے کہ اگر اپنا ہے اگر کسی اپنے دوست نے سوال کیا ہے تو اس کو تو ہم وہ ہمیں آ کر بتا دے تاکہ ہم ان کو سمجھا سکیں کہ خدا کے مندو اس نے سوال نصف العلم اچھا سوال کرنا اچھے انداز میں سوال کرنا آدھا علم ہے اسی مسجد میں ایک دفعہ اتفاق سے میں آ گیا مولانا محمد ابو بکر صاحب چشتی صاحب کی گفتگو تھی تو مولانا عریفت اپنے دوستیں بھائی ہیں ان کی محبتوں کے نتیجے میں یہ محفلیں یہاں ہو رہی ہیں تو مجھے فرمانے لگے کہ آج آپ نے میں تو اتفاقن میں اور ریاض نماز پڑھنے آئے تھے تو فرمانے لگے کہ آج آپ نے بیٹھنا ہے کیونکہ آج محفل ہے میں کہا خوبصورت بات ہے سرکار غوصل ورا کی گہروشیف تھی تو ایک رکا اسی طرح سے ایک بوتر گورا چٹا سر پر داغ لگائے سر پر داغ لگایا کئی روح سے اڑتا اڑتا پاس ہمارے آیا کچھ نہ بولے چھو پہ کھڑا تھا دیکھ کے میں گبر آیا چیرہ اس کو ایک طرف سے دیکھ دیکھ مسکایا تو اگر تو اپنے کسی نے سوال کیا تو بسم اللہ لیکن خدا کے لئے میرے پاس آ جائے کریں سوال کرنا میرے گوشے میں کان میں سرگوشی کر دیا کریں مجھے پتا چاہتے ہیں آپ یہ جاننا چاہتے ہیں میں آپ کو ٹائم دوں تاکہ آپ ان مسائل کو سمجھنے کے لئے آپ کے پاس میٹریل ہو کس نے پہ جائے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ آئی ہے میں نے محمد کو کاغل مر چالی سے چوٹھا کے دعا چوٹھا کے دعا چوٹھے کے دن کے بعد چالیس میں چوٹھے کی پانچویں کی چھٹے کی ساتویں کی یا پاندرمیں کی یا کیا یہ دعا پاتا ہے میری بات تو سنیں آرام سے سنیں جو بات کروں اس کو سنیں کیا چوٹھے کی پانچویں کی چھٹے کی کیا دعا کہیں کسی نے سنیا یہ دعا کرنا آرام ہے کسی آیت میں سے کسی عدیس سے ثابت ہو کہ دعا کرنا نہیں کرنا شاید ٹھیک ہے بجھو نا مامون کے ساتھ تباس ہوئی دی اور آگیا ہے میرے پاس آئے چند مارنی پیاد ماری سکا نا نزدیک وہ نزدیک مانچ 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 کریا کرو مسائل سکھیا کرو آج آپ سنو یاری بات کی دعا تو اور عام نہیں ہے نا ان سے کہیں ثابت کرو کہ فلان تاریخ کو دعا کرنا ضروری ہے دعا تو انعال ہوگی نا کس تاریخ سے کریں تم حدیث میں نکال کر دکھاؤ ہم اسی کو کر لیں گے سمجھائی گل یا حدیث میں سے یہ تاریخ نکال کر دکھاؤ فلان تاریخ کو کرنا منع ہے دونوں میں سے کوئی ایک نکال کر دکھاؤ یا فلان تاریخ کو کرنا ضروری ہے فلان تاریخ کو کرنا منع ہے ٹھیک ہے گل ختم رہ گئی دعا میں آپ کو اعلانیہ کہتا ہوں خواب پہلی تاریخ کو کریں خواب بتیس تاریخ کو کریں بتیس کہہ رہا ہوں یہ بتیس تک تو ہے انگریزوں کی خاتے میں اور ان دووں کے خاتے میں ایک دن بتیس کا بھی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نا خواب بتیس تاریخ کو کریں آر تاریخ میں دعا کرنا جائز ہے ٹھیک ہے جو کہ فلان تاریخ کو آپ نے کیوں رکھی ہے تو اس کو پکڑ لیں اسے کہیں انہی نہیں پترا ثابت کر کے فلان تاریخ کو دعا کرنا منع ہے پہلے تو دعا کرنا بتاؤں دعا کرنا کیوں منع ہے قانون یہ ہے ہر تاریخ کو کسی بھی دن گناہ کرنا منع ہے ٹھیک ہے یہ بات ہے ہر تاریخ کو پہلی تاریخ سے لے کر بتیس تاریخ تک ہر تاریخ کو گناہ کرنا منع ہے پہلی تاریخ سے بتیس تاریخ تک نیکی کرنا جائز ہے بس ان پہو وہ چلے ہو اہمینہ دوڑی پیا کرو اے نا جانی کوئی نہیں ہماری تاریخ مجھے پیسے ہیں میرے پیسے ہیں سایسا یا ہمینے سایسا یا ہمینے راہے کیٹھا سایسا یا ہمینے یا ہمینے انگیلت پیسے مجھے پیسے کٹھے کری دس ہی دیتے ہیں مطلب بات یہ ہے کہ پیسے کٹھے کری سمجھاتا ہوں سمجھاتا ہوں سمجھاتا ہوں سنوڑوں بھی نا کانوی کولو نا زبان ہی نہیں کول لیا دو چیزیں بیلنس رکھی نا عرض یہ ہے کوئی آپ میں سے جی کوئی بندہ آل سنت میں سے دیکھا ہے جو کہے درس میں نہ دو خدا کی اس زمین پر کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو کہے گا درس میں نہ دو درس میں دو لیکن درس میں دو جہاں پر کلاشن کوف ہے نہ خریدی جائیں اور لیا کے مزاروں پر بم نہ مارے جائیں وہ درس درس ہے درس میں کھا کر گرم شیف فرض کریں آپ دینا چاہتے ہیں کھانے کے بعد کہتے ہیں آرام ہے وہ آرام وہ ہوتی ہے جس کا کھانا مناؤ کھاتے وقت اللہ لوگ کھانے کے بعد آرام ہو جائے وہ آرام نہیں ہوتی اور تم آرام ہو ٹھیک ہے اللہ علیہ رام کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے دیکھیں کہ سرکار نبی پاک علیہ السلام کے ملاد پاک کے پیسے آپ نے دے دیئے درس کو کھانے کے بعد ملاد بنانا مناؤ ہے ایسے درسوں میں دوگے بولو نا حضور کے ملاد پاک کے پیسے دے کر دار العلوم میں اور کھانے کے بعد کہیں گے ملاد بنانا مناؤ ہے یہ بات ہے ٹھیک ہے ہاں ختم شریف کے پیسے ایک عیسال سواب کرنا ہے عیسال سواب کا مطلب کیا قرآن پڑھنا مولا کریم ہم تیری بارگاہ میں تیرا کلام پیش کرتے ہیں اس کے صدقے سے اس پر قرآن فرما اچھا پھر آپ نے کیا کیا ایک عالم دین کو ایک حافظ قرآن کو گھر میں بلا لیا گھر میں قرآن کی برکت آگئی مولی ہے نا قرآن کی برکت آگئی اچھا قرآن آپ کے گھر میں حافظ قرآن اور عالم دین کی صورت میں آیا برکت ہو گئی انہوں نے قرآن پڑھا آپ نے دوسرے قرآن پڑھنے والوں کو بلا لیا سب نے پڑھا قرآن قرآن پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور میں کی دعا اب بتائیں میں کونسی جن نجاز ہے قرآن کے عافظ کی عزت کرنا نجاز ہو گیا قرآن پڑھنا نجاز ہے اس کے بعد قرآن پڑھانا نجاز ہے دعا کرنا نجاز ہے ہاں کھانا نجاز ہو سکتا ہے آگے رکھنا کھانا تو علال ہے نا رزق تو علال ہوتا ہے وہ بھی ارام نہ ہوا اب ایک بات ان کے باس آتی ہے آگے رکھنا رہا ہم ہے تم پیشے رکھ لیا کرو ٹھیک ہے ہمارے استاد اکرامی حضرت علامہ حضرت علامہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خدمت میں ایک بندہ اسی طرح ہے باقی ہر چیز ہے قرآن پڑھنا جائز قرآن والوں کو گھر میں پڑھانا جائز اور جناب ان سے دعا کرنا جائز سب کو جائز یہ کون آزم نے رکھے دعا کرنا فرمایا اچھا اسے رکھے تم پیشے رکھ لے ٹھیک ہے تو یہ بات ہے کہ گھر میں قرآن پڑھوائیں قرآن والوں کی عزت کریں قرآن کی تلاوت جب گھر میں ہوگی تو برکت ہوگی گناہ پہلی تاریخ سے لے کر جو میں نے کہا بتیز تاریخ تھا ہر تاریخ پر ناجائز ہے ٹھیک ہے نیکی پہلی تاریخ سے لے کر کے آخری تاریخ تک ہر تاریخ میں جائز ہے دار العلوم یاد رکھیں وہ دار العلوم ہو جہاں پر جائیں اور عالم سے ملنے جائیں اور اندر سے باجی نکلے ہاں ہو جائے نہیں بات جیہاں یاد رکھیں کہ آپ ملنے جائیں عالم دین سے اور اندر سے باجی نکلے وہ دار العلوم نہیں ہے دار العلوم کی نام تک قوم کو کب تک دوکھے دیں گے دار العلوم وہ ہے جہاں وہی قرآن پڑھا جائے جو ختم میں پڑھا جاتا ہے دار العلوم وہی ہے کیا ہوگا دار العلوم کے بچے قرآن ہی پڑھیں گے نا اگر علماء کو اپنے گھر میں بلا کر انہی بچوں کو گھر میں بلا کر قرآن پڑھیں گے تو گھر میں بھی برکت قرآن کی برکت بھی بھی حاصل ہوگی اور ان بچوں کی خدمت ہو جائے گی ٹھیک ہے جو خدمت وہاں ہوں ان کی گھر نہیں انہی بچوں کی خدمت یہاں ہو جائے گا آج میں نے ایک دفعہ مرید حسن میں ایک جگہ پر مجھے بلایا گیا ختم شکل اکثر مہربان محمد فرماتے ہیں حسن آپ آگے تشریف آج آگے آج تو مجھے بلایا جی ایک مسخہ ٹائم انشاءاللہ کچھ بھی نہیں کہے گا یہ نکتا چکے چل پڑھا تو ایک جگہ پر بلایا گیا تو وہاں پر دیکھا تو کچھ بچے آئے ہوئے تھے اچھا تو میں نے دعا کی دعا میں میں نے دعا کرنے سے پہلے دیکھا خسر پسر خسر پسر ہو رہی ہے حضرت یہ بات بڑھ گوھر سے چکے آپ چکے مارے اپنے اپنے آپ سے کھل کر بات کی اپنوں سے بات اسی طرح ہو دی تو میں نے دیکھا خسر پسر ہو رہی ہے ایک استاد اور ساتھیں چھوڑے چھوڑے بچے جب میں نے دعا کرنے کے لئے کہا تو استاد نے سب کی طرف دیکھا تو بچوں نے یوں کہا میں یاد نہیں ان کیوں کیا ہو گیا ہے ایک بچے سے میں نے الانکہ کر کے پوچھا کہ جی بیٹے کیا بات ہے یہ کیا کہتے ہیں استادوں نے کہا تھا نا کہ قبرستان والوں کے لئے دعا کرنی ہے اچھا یہ جس طرح یہ دعا کرتا ہے یہ غلط ہے یہ شرک ہے اب بیدت ہے پتہ نہیں کہا کیا ہے اچھا تو اب استادوں نے یہ کہا تھا کہ یاد رکھنا ہو میری بات اچھا اب میں نے کہا بیٹے کی یہ استاد کیا کہتے ہیں ختم پڑھنا نجائز ہے کہتے ہیں یہ شرن جائز نہیں ہے لہذا استادوں نے کہا تھا کہ قبرستان والوں کے لئے دعا کر دینا اب جس گھر میں حضرت انسان جائے وہاں سے کھائے اور جائے بھی قرآن کے نام پر کھائے بھی قرآن کے نام پر دعا کر دے وقت منافق بن جائے ان کے عزیزوں کے لئے دعا بھی نہ کرے جس جگہ پر وہ تیاری کی جاتی ہے وہ دارلوں میں جس طرح اس طرح کے بندے جس جگہ پر تیار کی جاتے ہیں وہ دارلوں میں کہ جاؤ بھی کھاؤ بھی دعا بھی کرو لیکن آل خانہ کے لئے نہ کر رہا شرم تم کو مگر نہیں آتی تو وہ دارل علوم نہیں ہے دارل علوم وہ ہے جہاں سید حسین الدین شاہ صاحب کبلہ جیسے علماء اب تشریف فرما ہوں جہاں رب کا قرآن پڑھا جائے حضور غص پاک کی گیرنشیف دی جائے حضور کا میلاد پاک منایا جائے اور بزرگوں کے عرص منایا جائے وہاں پر جو بھی جائے گا سعادت مدیس کے جو خدمت کرنے گا بلکل جائز ہے بلکہ میں تو کہوں گا دارل علوموں کو بھی دیں گھر میں بھی برکت کے لئے دعا کریں دونوں کام کریں تاکہ اگر جلانا ہے ان کو تو پھر دونوں ترکو سے جلیں دونوں ترکو سے مریں ٹھیک ہے نا جو سنیوں کے دارل علوموں سے جلتا ہے سنیوں کے دارل علوموں کو دیں تاکہ اس کو اور آگ لگے اور اپنے گھروں میں ختم شریف کرائیں تاکہ اس کو اور آگ لگے بلکل جائز ہے اپنے گھروں میں کسی بھی دن ختم شریف کرنا کسی بھی دن دعا کرنا ہاں یہ بات ہے کہ بعض دنوں میں افصالیت زیادہ ہوتی ہے جو جمرات کا دن رکھا گیا سرکار علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ قبرستان میں تشریف علیہ السلام اس پر میں انشاءاللہ کبھی پورا لیکچر آپ کو ریکارڈ کرا دوں گا فیلحال آپ یہ یاد رکھیں حضرت مفتی آمدیار خان صاحب نائمی کی کتاب جا الحق آپ کے گھر میں ہونی چاہیے ہر دوست کے پاس ہونی چاہیے جدر جاتی ہیں یہ کتاب جدر جا الحق ادھر زہق الباطل ٹھیک ہے تو یہ کتاب جا ہے جا الحق سب کے پاس ہونی چاہیے اور اپنے عقیدے پر بلکل مضبوط رہیں گیاروی شریف کرنا بھی بلکل جائز این اے ثواب ہے اور کسی بھی دن ختم شریف کرانا این اے ثواب ہے این جائز ہے باقیس پر مزید صلی اللہ جتنے آپ کو دلائل چاہیے آپ میرے پاس آئیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی کی جورت نہیں کسی بھی موسیقی موسیقی